اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین الشفیع المذنبین اللذی بعصہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا اب القاسم محمد وعلا اہل بیتہی الطیبین الطاخرین المعصومین المذلومین و لعنت اللہی علی اعدائیہم اجمعین من یومنا حازا الی قیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایوہ الناس قد اقبلا الیکم شہ اللہ بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ ناظرین کرام سلام علیکم آپ حضرات کے سامنے میں نے جن کلمات کو پیش کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو پیغمبر نے شابان کے آخری جمعے میں ماہِ رمضان المبارک کا تعرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور وہ خطبہ جو پیغمبر نے ماہِ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں دیا ہے اس خطبے کا نام خطبہ شابانیہ ہے یہ خطبہ فریقین کی کتابوں میں موجود ہے اور جس کے راوی ہمارے اور آپ کے آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام ہے جنہوں نے اپنے آباؤ اجداد سے اس خطبے کو نقل فرمایا ہے اور سلسلہ سند پہنچایا ہے حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام تک مولاِ کائنات فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے ماہِ رمضان المبارک کا تعرف کراتے ہوئے اصحاب کے درمیان یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا ایوہ الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ اے لوگو اللہ کا مہینہ آپ کی طرف آ رہا ہے اور یہ تین برکتیں لے کر آ رہا ہے ان تین برکتوں کے نام یہ ہیں رحمت لے کر آ رہا ہے برکت لے کر آ رہا ہے مغفرت لے کر آ رہا ہے یعنی اس مہینے میں آپ کو تین چیزیں ملے گی رحمتِ خدا بھی برسے گی برکتِ خدا بھی نازل ہوگی اور وہ گناہگار کہ جو گناہوں میں ملوث ہیں اس ماہ مبارک کے ذریعے پروردگار ان گناہگاروں کو بھی معاف فرمائے گا اس کے بعد فرمایا وَهُوَا شَهْرٌ اِنْدَ اللَّهِ اَفْضَلُ الشَّهُورِ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں میں سب سے بہتر ہے ایامہو افضل الایام اس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہیں وَلَيَعْلِيهِ اَفْضَلُ اللَّيَعْلِي اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں وَسَاعَاتُهُ اَفْضَلُ السَّاعَاتُ اس کے گھنٹے تمام گھنٹوں سے بہتر ہیں اس کی منٹیں تمام منٹوں سے بہتر ہیں لہٰذا یہ وہ مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُم اِفِيهِ اِلَى زِعَافَتِ اللَّهِ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے یعنی وہ پروردگار جس کا دسترخان آپ کے گھر میں ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی گیارہ مہینوں میں بچھا ہوا ہے لیکن وہ پروردگار اس مہینے میں آپ کو اپنا مہمان بناتا ہے وہ جو مستقل لزق دینے والا ہے مستقل بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے مستقل لوگوں کو کھلانے والا ہے اگر وہ کسی مہینے میں یہ کہے کہ بندہ میرا مہمان ہے تو پھر اس بندے کی کیا عظمت ہوگی کیا فضیلت ہوگی کہ جسے اس کا معبود اپنا بندہ کہہ کے پکارے اور جس بندے کو اپنا مہمان بنا لے اسی لیے پروردگار عالم نے حدیث قلصی میں اشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزہ دینے والا ہوں لہذا جب آپ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ آپ کو اپنا مہمان بنا رہا ہے تو اس میں ہر انسان کو جس کے اوپر روزہ واجب ہے کوئی پریشانی نہیں ہے بیماری نہیں ہے تو اسے روزہ رکھے اللہ کا مہمان بن جانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سہر کھائیے تو ایک دفعہ انہا انزلنا ضرور پڑھ لیجئے اس لیے کہ انہا انزلنا وہ سورہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے قرآن کے نزول کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ نے اس سورے میں تذکرہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں شب قدر گیارہ مہینوں میں نہیں ہے بلکہ شب قدر اسی ماہ مبارک میں موجود ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اسی لیے پیغمبر نے دوسری حدیث میں بھی ارشاد فرمایا لیکل لشیئن ربیعون وربیع القرآن شہر رمضان ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے ہر چیز کی ایک فصل ہوتی ہے لیکن قرآن کی فصل قرآن کا موسم شہر رمضان ہے رمضان المبارک ہے لہذا جو انسان اس میں ایک آیت کی تلاوت کرے تو اس کو ایک آیت کا سواب نہیں ملتا ہے بلکہ ایک آیت کے بدلے پورے قرآن کا سواب ملتا ہے اس لیے کہ یہ ماہ مبارک قرآن مجید کی فصل ہے قرآن مجید کا موسم ہے اس لیے اس بندے کو عجربی زیادہ ملتا ہے اس ماہ مبارک کی وجہ سے اس کے بعد پیغمبر اقرب نے اشارت فرمایا انفاس کم فیہ تصویح اس میں تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہے سانس لینا پروردگار عالم نے روزہ دار کا عبادت بنا دیا اور جب روزہ دار روزہ رکھ کے سوتا ہے تو اللہ اس کے سانسوں میں تصویح کا سواب رکھے ہے غیبت سے محفوظ رہتا ہے دوسری لغویات سے محفوظ رہتا ہے جب انسان سو جاتا ہے اور روزہ رکھ کے سو رہا ہے تو پوری نید اس کی عبادت ہے جو سانس لے رہا ہے وہ عبادت ہے اور سانس لینے میں بھی اس پروردگار نے اگر غور کیا جائے اور سوچا جائے اس پروردگار عالم نے جب انسان سانس لیتا ہے ایک منٹ میں نجانے کتنے سانس ہو جاتے ہیں اور اگر پورے دن کا حساب لگائی ہے جب سے روزے کی نیت کی ہے اور جب روزہ افطار کیا ہے تو نجانے کتنے سانسوں کی تعداد ہو جاتی ہے کہ جو پروردگار عالم ان سانسوں کو تصویح میں لکھتا ہے لہذا ایک انسان کو روزے دار کو جب وہ محتاط رہتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور اس کے سانس عبادت بن جاتے ہیں تو اللہ روزے دار سے یہ کہتا ہے کہ جب افطار کا وقت ہو تو تم مجھ سے ضرور دعا کرو اس لیے کہ تمہارا پورا دن عبادت میں گزرا تمہاری سانسیں بھی عبادت ہیں اور اب تم روزہ افطار کر رہے ہو میرے مہمان ہو میرے دسترخان پہ بیٹھے ہو لہذا تم جو بھی پروردگار سے کہو گے پروردگار تمہاری دلی مراد ضرور پوری کرے گا اور تمہاری دعا ضرور سنے گا اس لیے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین وقت کونسا ہے تو یہ معصومین نے فرمایا ہے کہ جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے تو پروردگار اس چیز کے انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ کہے اور انہانزلنہ کے بارے میں میں نے بتایا تھا اگر انہانزلنہ سہر میں ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے اور ایک مرتبہ روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھ لیا جائے تو درمیان میں اگر اسے موت آگئی ہے تو وہ موت شہادت کی موت ہوتی ہے وہ موت نہیں ہوتی بلکہ شہادت ہوتی لہذا اس ماہ مبارک میں کہ جہاں اس کے اتنے فضائل ہیں انفاسکم فیہ تصبیح وعملکم فیہ مقبول تمہارا عمل اس میں مقبول ہے وَدُعَاءُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَاب اس میں تمہاری ہر دعا قبول ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ قلوس کے ساتھ اپنے پروردگار سے مانگ کے دیکھئے اس لیے کہ جو پروردگار بغیر مانگے اتنا کچھ دے سکتا ہے وہ مانگنے کے بعد کیا نہیں دے گا یہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت تھی جو تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں میں نے بیان کی خطبہ بڑا طولانی ہے لیکن مجھے کچھ اور بھی چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنی ہیں جس میں ایک اسی خطبے کا جوز ہے جس کا مطلب یہ ہے وَذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَتَشِكُمْ جُوعَا يَوْمِ الْقِيَامَةَ وَعَتَشِكُمْ جب آپ روضہ رکھیں گے تو آپ کو بھوک بھی لگے گی آپ کو پیاس بھی لگے گی لیکن پروردگار عالم اس بھوک کے بدلے میں جو قیامت کے دن ایک انسان کو بھوک لگتی ہے اس سے محفوظ رکھتا ہے اور جو انسان روضے میں پیاسا رہتا ہے پروردگار اس پیاس کے بدلے میں قیامت کی پیاس سے اسے محفوظ رکھتا ہے لہٰذا وہ افراد جو روضہ نہیں رکھتے ہیں وہ جب قیامت کا دن ہوگا بھوکے بھی رہیں گے پیاسے بھی رہیں گے نہ کھانا ہوگا نہ پانی ہوگا اگر آپ اس تپیس سے بچنا چاہتے ہیں اگر آپ قیامت کی بھوک سے بچنا چاہتے ہیں اگر آپ قیامت کی پیاس سے بچنا چاہتے ہیں تو جن افراد کے اوپر روضہ واجب ہے ان کو روضہ رکھنا چاہیے تاکہ آپ قیامت کی بھوک و پیاس سے محفوظ رہ سکیں اس کے بعد فرماتے ہیں پیغمبر جس میں دوسری احادیث میں اس خطبے کے علاوہ ریزن بیان کیا گیا ہے کہ روزہ واجب کیوں قرار دیا گیا امت کے اوپر روزہ واجب کیوں کیا گیا ہے تو ہمارے معصومین علیہ السلام نے اور خود پیغمبر اکرم نے اس عبادت عظیم کا مقصد یہ بچایا ہے لَيَجِدْ عَلْغَنِيُّ مَسَّلْجُوءٍ تاکہ امیر آدمی کو بھی احساس بھوک ہو سکے اور وہ یہ پہچان سکے کہ بھوک کسے کہتے ہیں پیاس کسے کہتے ہیں لَيَجِدْ عَلْغَنِيُّ مَسَّلْجُوءٍ اور دوسری جگہ ریزن اس کا یہ آیا لَيَسْقَوِي بِهِ عَلْغَنِيُّ وَالْفَقِيرِ کہ گیارہ مہینوں میں فقیر الگ ہوتا ہے امیر الگ ہوتا ہے لیکن اس ماہ مبارک میں پروردگار یہ چاہتا ہے کہ روزے کی حالت میں دونوں کو برابر کر دیا جائے نہ امیر کھا پی سکتا ہے نہ غریب کھا پی سکتا ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر امیر روزہ رکھے تو اسے کھانے کی اجازت ہے غریب روزہ رکھے تو اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے نہیں روزے کو واجب ہی اس لیے قرار دیا گیا تاکہ امیر کو احساس بھوک ہو سکے اور غریب اور امیر کو پروردگار برابر کر دیں لہذا اگر ماہ رمضان المبارک کے بعد ایک امیر میں یہ احساس نہ ہو اور ماہ رمضان کے روزے رکھے بھی اس کے دل میں تھوڑی بھی محبت نہ آئے فقیر سے تھوڑا بھی رحم نہ آئے اور اس کے دل میں رحمت کے بادل نہ برسے ہوں ابھی تک اب بھی اس کے دل میں ذرہ برابر رحمت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے فاقہ کیا ہے روزہ نہیں رکھا لہذا آدمی کو آدمی سمجھنا چاہیے انسان کو انسان سمجھنا چاہیے جیسے بھوک میں آپ کا حال خراب ہوتا ہے ایسے یہ غریب آدمی کا حال خراب ہوتا ہے لہذا اب اس کے دل میں یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ بھوک کی وجہ سے جو پریشانیاں اس وقت مجھے ہو رہی ہیں وہی غریب کو اس وقت ہوتی ہیں جب اسے کھانے کو نہیں ملتا ہے لہذا کوشش کیجئے یہ جو ماہر رمضان المبارک ہے اس میں روزہ رکھیں روزہ رکھنے کے بعد جو مقصد روزہ ہے اسے فراموش نہ کریں اور آپ غریبی کا احساس ضرور کریں غریب کی مدد ضرور کریں غریب کی ہیلپ کریں غریب کی مدد کریں یہی روزہ کا مقصد ہے اسی طرح ہماری دوسری عبادتیں ہیں حج کا پیغام بھی یہی ہے کہ ایک ہی لباس میں پروردگار عالم نے آپ کو بلایا یہ نہیں کہ امیر ہوگا تو سونے چاندی کا یا بہترین آپ لباس پہن سکتے ہیں نہیں وہی دو کپڑے آپ کے لیے ہیں وہی دو کپڑے امیر کے لیے ہیں وہی دو کپڑے غریب کے لیے ہیں یہ حج کا ایک مقصد ہے تاکہ انسانیت کو برابر کر دیا جائے اور غریب اور امیر کے فرق کو مٹا دیا جائے یہی نماز کا حکم ہے جب آپ نماز میں جا رہے ہیں تو ہماری شریعت میں مسئلہ ہے کہ اگر ایک غریب آدمی پہلے مسجد میں آکے بیٹھ گیا ہے تو کوئی رئیس آدمی اسے اس کی جگہ سے نہیں اٹھا سکتا کوئی امیر آدمی اسے اس کی جگہ سے نہیں اٹھا سکتا اگر اٹھا دیا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے اور اس کے بعد جب ایک امام جماعت نے رکو کیا تو سب رکو میں گئے جب اس نے سجدہ کیا تو سب سجدے میں گئے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز تو عبادت کا بھی نماز کا بھی مقصد یہی ہے تاکہ امیر اور غریب ایک ہو جائیں روزے کا بھی مقصد یہی ہے کہ امیر اور غریب ایک ہو جائیں حج کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر احساس انسانیت پیدا ہو جائے لہٰذا اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو مقصد روزہ کو فراموش نہ کریں اور اسی خطبے کا اینڈ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور کافی فضیلتیں ماہ رمضان و مبارک کی بیان کر چکے تو مولا کائنات فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ما افضل الایام فی حادش شہر العظیم یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ اس مہینے میں بہترین عمل کونسا ہے یعنی مجھے کونسا عمل کرنا چاہیے جو ماہ رمضان و مبارک میں سب سے بہترین ہو پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا عب الحسن افضل الاعمال فی حادش شہر الورع عن مہارم اللہ اے عب الحسن اے علی ماہ رمضان و مبارک میں سب سے بہترین ایک کام یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے پرہید کریں جن چیزوں کو اللہ نے بندے کے اوپر حرام کرا نہیں اگر رمضان و مبارک میں آپ حرام سے نہیں بچ رہے ہیں تو نہ روزے کا کوئی فائدہ ہے نہ نماز کا کوئی فائدہ ہے نہ رمضان و مبارک کا کوئی فائدہ ہے اس لیے کہ بہترین چیز ہے انسان کا محرمات سے پرہید کرنا جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے روک جانا اور اسی لیے روزے کی فضیلت اس لیے بھی زیادہ ہے اس لیے کہ انسان ان چیزوں سے پرہید کرتا ہے جو چیزیں اللہ نے منع فرمائی ہیں صبح سے شام تک پانی گھر میں موجود ہے مگر نہیں پی رہا ہے کھانا موجود ہے مگر نہیں کھا رہا ہے پھل موجود ہے مگر نہیں کھا رہا ہے چاہے کوئی دیکھنے والا ہو نہ ہو مگر بندہ اس کو نہیں کھاتا کیوں اس لیے کہ اس کے دل میں یہ احساس ہو جاتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے لہذا اسی لیے اس کی نیند کو عبادت بنا دیا اس کی دعا کو قبول کر لیا لہذا جب آپ ماہ رمضان المبارک گزار رہے ہیں تو سب سے بہترین کام یہ ہے کہ آپ اس ماہ مبارک میں حرام چیزوں سے پرہیز فرمائیں جیسا کہ مولا علی نے سوال کیا ہے اور رسول نے اس کا جواب دیا ہے مگر ہماری حالت یہ ہے یہ رمضان المبارک جہاں تقوی میں اضافہ کرتا ہے جہاں انسان کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے جہاں انسان کے اندر احساس انسانیت پیدا کرتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا گیارہ مہینوں میں وہ نمازی آپ کو نظر نہیں آئے گے مسجد میں مگر جب یہ باروہ مہینہ آتا ہے رمضان المبارک اس میں نئے نئے چہرے آپ کو نظر آجاتے ہیں جیسے ہی پہلی تاریخ آئی مسجدیں فل ہو گئیں مسجدیں بھر گئیں اب یہ رمضان المبارک اس لیے تھا جیسے قرآن مجید کی آیت بھی ہے یہ صاحبان ایمان روزے آپ کے اوپر فرض کر دیئے گئے ہیں اور ایسا ہی نہیں کہ آپ کے اوپر فرض کیے گئے ہیں بلکہ آپ سے پہلے جو قومیں تھیں ان کے اوپر بھی روزہ واجب تھا اور یہ روزہ اس لیے واجب کیا گیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تقویٰ الہی پیدا ہو جائے آپ اللہ سے ڈڑنے لگیں لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں ماہ مبارک میں ہم نے قدم رکھا اور روزے رکھنا شروع کیے تو تقویٰ ہمارے اندر زیادہ ہونا چاہیے تھا اور اب ہم آمال شب قدر بھی کر چکے تو تقویٰ میں اور ہمارے زیادتی ہونی چاہیے تھی تو اب شبوں کے بعد ہمارے اندر اضافہ ہونا یہ تھا کہ گیارہ مہینوں میں بھی ہم نماز پڑھتے گیارہ مہینوں میں بھی ہم عبادت پروردگار کرتے مگر ہم نے منظر یہی دیکھا ہے کہ تئیس تک مجمع مسجدوں میں رہتا ہے تئیس کے بعد رمضان المبارک کے آخر میں مجمع خدبہ کو چھٹنے لگتا ہے کیوں؟ اب جب مجمع چھٹنے لگے تو سمجھ لیجئے گا کہ نہ روزے نے ان کے اندر تقویٰ پیدا کیا ہے اور نہ روزے کا ان کو کوئی فائدہ ہوا ہے ہم خوشی مناتے ہیں اس بات کی جیسے جیسے عید قریب آتی ہے جا رہا ہے ماہ مبارک جا رہا ہے ماہ مبارک ارے دو دن رہ گئے ہیں ارے تین دن رہ گئے ہیں خوش ہو رہے ہیں اب اس بات کے اوپر کہ ماہ رمضان جا رہا ہے لیکن ہمارے عائمہ کی صیرت یہ تھی جب رمضان المبارک آتا تھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے عبادتوں کا مہینہ آ رہا ہے روزے کا مہینہ آ رہا ہے ہمارا ہر معصوم خوشیاں مناتا تھا ہمارا ہر معصوم کچھ ہوتا تھا کہ عبادت کا مہینہ آ رہا ہے قرآن کا مہینہ آ رہا ہے مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے برکت کا مہینہ آ رہا ہے طہارت کا مہینہ آ رہا ہے ان کی خوشیوں میں اضافہ ہو جاتا تھا اور جیسے جیسے عید قریب آتی تھی ہمارا ہر امام صدمہ کرنے لگتا تھا کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ برکتیں نہیں رہیں گی اب وہ رحمتیں نہیں رہیں گی اب دیکھئے ہم اپنے امام کی صیرت سے ناظرین کرام کتنے دور ہو گئے کہ ہم جب ماہ رمضان مبارک قریب ہوتا ہے تو ہمیں بخار چڑھنے لگتا ہے کیا ہو گیا ارے رمضان کس طرح رکھیں گے کیا ہوگا پریشانیاں ہوگی اور جیسے جیسے ماہ رمضان مبارک ختم ہو رہا ہے تو ان کو تو خوشی ہے ہی جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کو ان سے زیادہ خوشی ہے جنہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا بہت زیادہ خوشی ہے مرا رہے ہیں ارے عید آ رہی ہے عید آ رہی ہے تو معصومین کی صرف میں چلو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ نے ماہ مبارک میں کافی عبادتیں کی ہیں تو اس عبادت کا اثر یہ ہو کہ ہم میں اب شوق عبادت آگے پیدا ہو جائے لیکن ہم نے الٹا اثر دیکھا کہ پندرہ بیس دن تخو مجمع نماز میں آیا مگر پھر وہ جو بھاگنے والے تھے وہ پھر میدان جنگ سے بھاگنے پھر چلے گئے مسجدوں سے دور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہ نماز خلوص سے پڑھی نہ ہم نے روزہ خلوص سے رکھا لہذا روزے کا کام ہے تقوی پیدا کرنا اگر تقوی پیدا ہوتا تو یہ مسجدوں سے دور نہ ہوتا مسجدوں کے قریب آتا لہذا پہلی بات یہ ہے کہ اپنے معصومین کی صیرت پر عمل کی دوسری بات جو ابھی ماشاءاللہ ایک دو دن کے بعد شب قدر آ رہی ہے آمال شب قدر کریں گے جس میں خصوصی حکم ہے کہ مومن کو چاہیے جاک کے گزارے اور جاک کے ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے بلکہ جاک کے عبادت پروردگار پڑھے سلاوات پڑھے استغفار کرے قرآن مجید جتنا زیادہ ہو سکے اتنا پڑھے کوئی چیز پڑھے نہ پڑھے مگر قرآن مجید پڑھے اس لیے کہ یہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا زمانہ ہے اور اسی شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اللہ اگر چاہتا تو معین بھی کر دیتا مگر اس نے تین تاریخیں اسی لیے رکھی ہیں تاکہ میرا بندہ مجھ سے زیادہ قریب ہو جائے اور میری عبادت کرتا رہے لہذا انیس میں کیجئے اکیس میں کیجئے تیئیس میں کیجئے تاکہ آپ کی عبادت میں اضافہ ہو اور آپ مجھ سے قریب ہو سکیں تو میں آپ کو وہ عامال کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو آپ عامال کریں گے میں آپ کو سب سے مین بات بتانا چاہتا ہوں پہلا مسئلہ یہ ہے شب قدر میں کہ اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے آپ کسی سلاتین کے سامنے مانگنے کے لیے نہ جائیے کسی بادشاہ کے دروازے پہنا جائیے کسی اختدار پرست کے پاس نہ جائیے اگر جانا ہے تو اپنے پروردگار کے پاس جائیے اور اس رات میں اپنی رزق کی دعا کیجئے اسی رات میں سب کا رزق لکھا جاتا ہے سب کی تقدیریں بدلی جاتی ہیں سب کے لیے جو جو ہونا ہے سال میں وہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے لہذا اگر اس میں سوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا نصیب سو جائے بدنصیبی ہے اس جوان کی کہ جو اس رات میں سو کے گزرے نہیں جاگئے عبادت پروردگار کیجئے جو موقع اس ماہ مبارک میں ملنا ہے ضروری نہیں اگلے ماہ مبارک میں آپ کو ملیں اور اسی لیے روایت میں ہے کہ اس مہینے میں بہت گناہگاروں کو آزاد کیا جاتا ہے خالی آزاد نجانے کتنے گناہگاروں کو معاف کیا جاتا ہے روایت میں موجود ہے کہ اسی خطبے میں ہے لیکن یہ خطبہ پر طولہ نہیں ہے میں کورا آپ کی خدمت میں ناظرین کرام نہیں پیش کر سکتا ہوں نبی نے فرمایا کائنات کا سب سے شقی انسان وہ ہے کہ جو ماہ مبارک میں بھی اپنے گناہ پروردگار سے معاف نہ کروا پائے یعنی پروردگار انتظار میں ہے میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے تو میں معاف کروں اسی لئے ہمارے چوتھے امام کا دستور زندگی تھا کہ ماہ رمضان و مبارک میں وہ اپنے غلاموں کو اپنے پاس بلایا کرتے تھے اور غلاموں سے یہ کہتے تھے کہ تم میری بارگاہ میں آکے میری خدمت میں آکے یہ کہو کہ اے زین العابدین آپ نے فلا دین ہمارے ساتھ یہ کیا فلا دین آپ نے ہمیں یہ کہا فلا دین آپ نے ہمیں یہ کہا لہذا جس طرح آپ ہمارے بارے میں ہر چیز لکھ رہے ہیں اسی طرح کوئی ہے جو آپ کے بارے میں بھی ہر چیز لکھ رہا اور اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے غلاموں کو آزاد کرتے تھے اور آزاد کر کے کائنات کو درس دیتے تھے کہ دیکھو جس طرح آپ سے آپ اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ پروردگار آپ کو معاف کرے اسی طرح جو آپ کے غلام ہیں وہ آپ سے امید رکھتے ہیں تاکہ آپ انہیں معاف کریں اسی لئے روایت میں موجود ہے کہ شب قدر میں اپنے گناہوں کا اطراف پروردگار کے سامنے کیجئے پروردگار میں نے یہ ظلم کیا پروردگار میں نے یہ گناہ کیا پروردگار میں نے یہ چوری کی مطلب جو بھی آپ نے گناہ کیے وہ چھپکے سے کوئی سننے والا نہ ہو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اور اس کے بعد اس سے معافی مانگئے گناہوں کا اطراف کر کے پروردگار سے معافی مانگئے اور یہ کام کرنے سے پہلے جس جس آدمی نے آپ کو ستایا جس جس آدمی نے آپ کی شان میں گستاقی کی پہلے ان کو معاف کیجئے ان کو معاف کرنے کے بعد اب پروردگار سے کہیے پروردگار جن لوگوں نے مجھ پہ ظلم کیا تھا میں نے انہیں معاف کر دیا اب جو گناہ میں نے کیے ہیں وہ تو معاف کر دیں لہذا ناظرین اکرام یہ آپ کے لئے ایک فرصت ہے آپ کے لئے اللہ نے ایک وقت مہیا فرمایا ہے آپ کچھ نصیب ہیں جو ایسی راتوں کو درک کر رہے ہیں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال آپ کے ساتھ میں تھے لیکن اس سال نہیں ہیں تو موقع کو غنیمت جانئے عبادت پروردگار سے دور نہ ہوئیے گا لہذا مولا کائنات نے جب سوال کیا تو رسول نے فرمایا اس مہینے میں سب سے عظیم چیز ہے حرام چیزوں سے بچ کے رہنا پھر دوسری کتابوں میں آگے یہ ہے کہ پیغمبر نے اچانک رونا شروع کر دیا جب پیغمبر روئے تو علی نے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسوں کو دیکھا اور کہا یا رسول اللہ ما یبکیک کون سی چیز ہے جس نے آپ کو رولا دیا کہا علی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اسی ماہ مبارک میں کائنات کا شقی ترین انسان آپ کے سر پر ضربت لگا کے آپ کی داڑی وہ خون سے سہراب کر دیا علی پیغمبر رو رہے اب میں اپنے ناظرین سے ناظرین کرام سے کہنا چاہتا ہوں چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو چونکہ ہم سب مسلمان ہیں ہم سب بھائی ہیں اور اس اختلاف میں بھی نہ آئیے پڑھئے کہ کوئی پہلا مانتا ہے کوئی چوتھا مانتا ہے مگر یہ تو تیہ ہے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں چلیئے اسی بات کو ماریے مگر خلیفہ تو ہیں چاہے پہلے خلیفہ ہوں چاہے چوتھے خلیفہ ہوں مسلمانوں کے خلیفہ ہیں علی جب یہ خلیفہ ہیں تو رسول اسلام رو رہے ہیں خبر دے رہے ہیں کہ آپ کی داڑی خون سے سہراب ہو جائے گی اس وقت کیا ہوگا یا رسول اللہ آپ کی امت میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے ابھی تو علی کے سر پہ تلوار بھی نہیں لگی آپ پہلے ہی رونے لگے شاید پیغمبر اکرم رو کے پوری کائنات کو یہ درس دینا چاہتے ہوں کہ اگر شہادت سے پہلے رونا بیدت نہیں ہے تو شہادت کے بعد بھی رونا بیدت نہیں لہٰذا پیغمبر اکرم روئے کیوں روئے کائنات کا شقی تری اشق الاولین والا آخرین نہ اس سے پہلے کوئی ایسا شقی تھا نہ اس کے بعد کوئی ایسا شقی ہے کہ جو آپ کو قتل کرے گا مولا نے صرف ایک سوال کیا فی سلامت من دینی یا رسول اللہ بس اتنا فرما دیجئے کہ جب یہ واقعہ ہوگا کیا میرا دین سالم رہے گا پیغمبر اکرم نے فرمایا فی سلامت من دینک اے علی آپ کا دین اس وقت سالم رہے گا میرا مولا مسکرانے لگا اور اس کے بعد پیغمبر نے جو میں ناظرین اکرام کو بات پہنچانا چاہتا ہوں سب سے عظیم بات ہے اور یہ فریقین کی کتابوں میں روایت موجود ہے مختلف الفاظ میں الگ الگ الفاظ میں روایت آپ کو مل جائے گی آپ چوتھا مان کے اس غم میں ہمارے ساتھ شریک ہوئیے اس لئے کہ علی خالیشیوں کے نہیں ہیں علی مسلمانوں کے ہیں علی مسلمانوں کے بھی نہیں ہیں علی انسانوں کے ہیں جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں علی ہے جہاں انسانیت نہیں ہے وہاں علی نہیں ہے اس کے بعد نبی نے ارشاد فرما یا علی من قتالکا فقد قتالنی جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا ناظرین اکرام اگر کوئی آدمی نبی کے جسم پر ہلکی سی خراش لگا دے تو بتائیے کہ آپ برداشت کریں گے کون سا مسلمان ہے یا نبی کے فرض کیجئے تماشا مارد مازاللہ یا نبی کی توہین کر دے یا نبی کے نیزہ چھب ہو دے تو آپ اس میں لانت پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے اور یہ وہ نبی ہے جو لفاظی بھی نہیں کرتا ہے یہ وہ نبی ہے کہ جو وحی کے بغیر نہیں بولتا ہے وہ کہہ رہا ہے من قتلکا فقد قتلنی علی جس نے آپ کو قتل کیا یعنی آپ کا قاتل میرا قاتل ہے تو اب اگر کوئی ابن ملجم کو رضی اللہ کہنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کے قاتل کو رضی اللہ کہہ رہا ہے اور جہاں رسول کے قاتل کو رضی اللہ کہا پھر مجھے نہیں پتا یہ مسلمان ہے یہ مسلمان نہیں ہے ہمیں مسلمانوں سے اپنے بھائیوں سے یہی ایک بات کا شکوا ہے کہ جو کہتے ہیں آپ غلط طریقے سے کر رہے ہیں نہیں آپ بھی غم منائیے اگر ہم غلط طریقے سے کر رہے ہیں تو علی تو آپ کے بھی ہیں آپ علی کی صحیح طریقے سے ازاداری کر لیجئے آپ علی کا صحیح طریقے سے ماتم کر لیجئے ناظرین کرام آپ علی کا غم ٹھیک طریقے سے ہمیں منا کے دکھا دیجئے ہم اس طرح منا لیں گے مگر کم سے کم اگر غم نہیں منا سکتے تو قاتل کو جنت میں بھیجنے کے مشورے تو نہ دیدی اللہ کو کہ قاتل جنت میں چلا جائے گا رضی اللہ ہے اللہ معاف کر دے گا تو اگر رسول کے قاتل کو بھی اللہ معاف کر دے گا تو پھر میرے خیال میں آج کے چور کو چوری کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا آج کے ڈکیت کو کوئی ڈکیتی کرنے سے نہیں روکے گا اور پھر وہ دائش جو کائنات کے اوپر ظلم کر رہا ہے نہ سنی چھوڑ رہا ہے نہ شیعہ چھوڑ رہا ہے وہ بھی آپ کو قتل کر کے یہی کہہ دے گا آپ کے بچوں کو آپ کی ماں کو آپ کی بہنوں کو آپ کے پریوار کو آپ کے خاندان کو قتل کر کے وہی دلیل آپ کے اوپر فکر کر دے گا کہ جب ایسا جہنم میں نہیں جا رہا تو ہم کیسے جہنم میں جائیں گے تو نبی نے فرمایا من قتلک فقد قتل جس نے آپ کو قتل کیا یعنی آپ کا قاتل میرا قاتل ہے تو یہ ابن ملجیم خالی علی کا قاتل نہیں ہے یہ رسول کا قاتل ہے اس کے بعد فرمایا من ابغزک فقد ابغزنی اے علی جس نے تجھ سے بوز رکھا اس نے مجھ سے رکھا میں نے پھر کہا کہ نبی لفاظ نہیں ہے نبی لفاظ ہی نہیں کرتا ہے نبی رشتے داری کے اعتبار سے کسی کی شان میں کلمات نہیں کہتا یہ مبالغہ نہیں کرتا شائروں کی عادت ہوتی ہے مبالغہ کرنا مگر قرآن نے کہا میرا پیغمبر شائر بھی نہیں ہے یعنی ذرہ برابر اس کے یہاں مبالغہ نہیں ہے کیا فرماتے ہیں جس نے تجھ سے بغز رکھا اس نے مجھ سے اب اس میں کوئی بھی ہو عام ہے جس نے تجھ سے بغز رکھا مرد ہو عورت ہو صحابی ہو تابعی ہو تبے تابعی ہو آج کا انسان ہو کوئی مفتی ہو کوئی ملہ ہو جو علی سے بغز رکھے گا اس نے نبی سے بغز رکھا اور جو نبی سے بغز رکھے اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے پروردگار ایسے آدمی کو ملعون قرار دیتا ہے کہ جو پیغمبر سے بغز رکھے پیغمبر کو عذیت دے اور پھر یہی نہیں بلکہ رسول اسلام نے ایک حدیث اور ارشاد فرمائی ناظرین اکرام جو تمام مسلمانوں کی کتابوں موجود ہیں ارشاد فرماتے ہیں یا علی خب کا تقویٰ و لیمان و بغز کا کفر و نفاق اے علی تیری محبت تقویٰ ہے اور ایمان ہے اور تجھ سے بغز رکھنا کفر ہے اور نفاق ہے یہ بھی پیغمبر کی حدیث ہے تیسری حدیث میں پھر فرماتے ہیں یہ بھی فریقین کی کتابوں میں ہیں علی خیر البشر فمن آبا فقد کفر علی کائنات کے سب سے بہترین آدمی ہیں جس نے اس بات کا انکار کیا اس نے کفر اخبیار کی پھر چوتی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی فریقین کی کتاب موجود ہے جتنی حدیثیں پڑھوں گا ایک ہی دفعہ حوالہ دیتا ہوں ساری کتاب علمائل سنت کی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں آپ کو یہ روایات مل جائیں گی یا علی لا يحبک الا مؤمن اے علی تُج سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن اور تُج سے بغض نہیں رکھے گا مگر وہ انسان جو منافق ہو کہیں ہے تُج سے بغض نہیں رکھے گا مگر کافر کہیں ہے یا منافق تجھ سے بغض رکھے گا یا کافر تجھ سے بغض رکھے گا یا وہ انسان جس کی اصل یہودی ہو جس کا باپ یہودی ہو جس کی ماں یہودی ہو جس کا رشتہ یہودیوں سے ملتا ہو وہ بھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا اس کے بعد فرماتے ہیں اے علی لا يحبوکا الا طیب الولادہ ولا يبغضوکا الا شقی الولادہ یا رضی الولادہ اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ انسان جس کی ولادت پاک ہو تجھ سے نفرت نہیں کرے گا مگر وہ انسان جس کی ولادت نجیز ہو جو نجیز طریقے سے پیدا ہوا ہو حرام طریقے سے پیدا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے اتنی حدیث علماء اہل سنت نے نقل فرمائی ہیں خلیفہ رابے کے بارے میں یا خلیفہ اول کے بارے میں تو اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی بغض علی ہے تو پیغمبر کی مشہور و معروف حدیث ہے من اب غزہ کا فقط اب غزہ لی جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا لہذا یہ ان شبوں میں جو آگے آنے والی رات ہیں وہ غم کی شبیں ہیں وہ غم کے دن ہیں اس میں آپ کو مولا علی کا غم ضرور منانا ہے چاہے جیس طریقے سے منائیے چاہے جیس صورت سے منائیے اس لیے کہ رسول اسی سے راضی ہوں گے کہ جو علی کے اوپر گریہ کرے گا علی کے اوپر افسوس کرے گا اور علی کے اوپر صلاوات پڑھے گا علی کی صیرت پر عمل کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول ہم سے خوش ہو تو آپ ثبوت دیجئے کہ آپ علی سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد فرمان من سبقہ فقط سب بنی جس نے آپ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اب اگر بنی امیہ کے لوگ ستر ہزار ممبروں سے علی کے اوپر لانت کر رہے ہیں تو یہ علی پہ لانتیں نہیں ہو رہی ہیں یہ رسول پر لانت ہو رہی ہیں یہ رسول کو گالیاں دیئے گا اگر پھر بھی ناظرین کرام آپ کو ان لوگوں سے محبت ہے کہ جو رسول کو گالیاں دے رہے ہیں تو آج سے آپ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیجئے چونکہ کلمہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کو ان لوگوں سے محبت ہے کہ جو لوگ علی کے اوپر لانت کر رہے ہیں ستر ستر ہزار ممبروں سے من سب بکا فقد سب بنی جس نے تجھے گالی دی اس نے مجھے گالی لہذا علی کو گالی دینے والا نبی کو گالی دینے والا ہے پھر ریزن فرمایا ریزن کیا ہے لئنکا منی تیرا قاتل میرا قاتل ہے تجھ سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا ہے تجھ کو گالی دینے والا مجھے گالی دینے والا کیوں لئنکا منی کا نفسی اس لیے کہ آپ مجھ سے ہیں آپ میرے نفس ہیں اور یہ میرا نفس خالی رسول نے نہیں فرمایا بلکہ آیے مباحلہ میں قرآن مجید نے جہاں وَعَنْفُسَنَا وَعَنْفُسَكُمْ مَهَا کِسِی کو نہیں بھیجا علی کے علاوہ تو علی نفس رسول ہے علی نفس اللہ ہے علی نفس رسول خدا ہے علی نبی سے ہے نبی علی سے ہے سب کی کتابوں میں دیس موجود ہیں میں اور علی ایک ہی نور کے ہیں دو ٹکڑے ہیں روح کا من روحی اے علی تیری روح میری روح ہے اگر روح علی کو آپ عذیت دیں گے تو ایسی ہے جیسے کہ آپ نے روح نبی کو عذیت دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایسے مولا کو کہ جس کا تعرف رسول اسلام نے غدیر کے ممبر پر من کنتو مولا فہاد علی المولا کہکے کرایا تھا مسلمانوں نے اس کو فراموش کر دیا اور بعد نبی اس کے اوپر اتنا ظلم ہوا اتنا ظلم ہوا اتنا ظلم ہوا کہ جو تاریخ کے ورقوں پر آپ کو مل جائے گا مگر ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ جو علی پر ظلم ہو رہا ہے یہ علی پر نہیں ہے یہ کائنات کے نبی پر ظلم ہے افضل المرسلین پر ظلم ہے یہ ممبر پالی پہ لانتے نیدوی ہو رہی ہیں بلکہ رسول کو برا کہا جا رہا ہے اور جو رسول کو برا کہہ رہا ہے اسے مسلمان کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے ابن ملچم نے اسی ماہ میں انیس کی رات علی ابن عبی طالب کے اوپر ضرب لگائی اور ان کے سر پر ضربت لگی اور وہ کائنات کا مولا اور کائنات کا آقا جب دنیا سے جا رہا تھا تو اس نے کائنات کو ایک پیغام دیا اس لیے کہ قائد اسی کو کہتے ہیں بس آخری جملے ہیں رہبر اسی کو کہتے ہیں کہ جو مذہب دیکھ کر کسی کی بات نہ کرتا ہو کسی کا مذہب نہ دیکھتا ہو بلکہ انسانیت دیکھتا ہو اسی لیے علی کے جتنے بھی کلمات ہیں وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے وہ ہر انسان کے لیے جو بھی انسان ہے جس کے اندر بھی انسانیت پائی جاتی ہے اسی کو علی کا قول فائدہ دے گا آج نحجب البلاغہ سے مسلمان نہیں یہودی عیسائی کرسچن بہت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مسلمان لکھے نہ لکھے مانگر ایک کرسچن جورج جرداق اس نے ایک کتاب لکھی ہے مولا کائنات کے اوپر سوت العدالت الانسانی عدالت انسانی کی آواز کو علی کہتے یہ اتنا بہترین مورنخ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ کسی اور درس میں ہم آپ کی خدمت بناظرین کرام بیان کریں گے لیکن ایک کرسچن ہے یہ ایک عیسائی ہے مسلمانوں کے پہلے اور چوتھے خلیفہ کے اوپر کتاب لکھ رہا ہے چاہے پہلا مانیے علی کو چاہے چوتھا مانیے اس نے کتاب لکھی علی ابن ابی طالب کے اوپر اور اس میں ایک جملہ لکھتا ہے کہ اگر یہ دنیا علی کو صحیح طریقے سے حکومت کرنے کا موقع دے دیتی تو پھر یہ زمین زمین نہ رہتی جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے ایک عیسائی کہہ رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ علی نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ انسانیت کے لیے چھوڑا اس لیے میں آپ کو ایک دو باتیں انسانیت کے بارے بتاؤں ایک دفعہ بیت المال کے سامنے ایک انسان بھیک مانگ رہا ہے بیت المال کا جو خازین تھا مولا کائنات نے اس سے کہا تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور وہ انسان سامنے بھیک مانگ رہا ہے تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے مولا یہ تو یہودی ہے میرے مولا نے کہا یہودی ہے تو کیا کیا یہ انسان نہیں جب پروردگار رزق دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا میرا بندہ کافر ہے یا منافق ہے یا مشرق ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے تو ہم یہ دیکھیں ہم کیوں دیکھیں کہ یہ آدمی یہودی ہے یا عیسائی ہے یا اس کا مذہب کیا ہے بلکہ جب بھی آپ کسی کا احترام کرنا اس کی انسانیت دیکھ کے احترام کریں ایک دفعہ کوفے کی طرف جا رہے تھے ایک مسافر ساتھ میں تھا جس سے گفتگو ہونے لگی اسے بسرا جانا تھا ایک جگہ وہ آئی جہاں پہ کوفے کا راستہ الگ ہوتا ہے بسرے کا راستہ الگ ہوتا ہے مولا کائنات جب اس راستے پر چل لہے تھے اور اس آدمی کا راستہ الگ ہوا تو مولا کائنات اس کے ساتھ کچھ راستہ چلے اس نے سوچا شاید یہ راستہ بھول گئے ہیں کہا بھائی تجھے کوفے جانا ہے تم کوفے چلے جاؤ کہا نہیں میں جس دین پر ہوں میرے پیارے نبی کی یہ سیرت رہی ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مسافر آپ کے ساتھ میں ہو تو اس کا مذہب نہیں دیکھنا ہے بلکہ انسانیت دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ یہ حسن سلوک کرو کہ اسے چند خدم چل کے چھوڑنے کے لیے جاؤ جو اسلام غیروں کے لیے ایسے ایسے قانون بنائے ہوئے ہیں وہ اپنوں کے لیے کیا قانون نہیں بنائے ہوئے تھا پس ایک مرتبہ اس نے جیسے ہی علی کی سیرت کو دیکھا فوراں مسلمان ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا اور اس نے کہا کہ جس دین میں دوسرے وہ لوگوں کے لیے اتنی گنجائش ہو تو پھر اپنے مسلمانوں کے لیے کتنی گنجائش ہوگی اسلام احترام کا مذہب ہے اسلام انسانیت کا مذہب ہے اسلام شرافت کا مذہب ہے اسلام مظلومیت کا مذہب ہے اسی لیے جب علی ابن عبی طالب دنیا سے جانے لگے تو ایسی بات دنیا سے کوئی بھی جانے والا آج تک نہیں کہہ سکا اپنے بیٹوں کو جمع کیا نحج البلاغہ میں یہ وسیعت موجود ہے میرے مولا کی کہا میرے چاہنے والوں کو میرے ماننے والوں کو جہاں جہاں میری یہ بات جا رہی ہے اور جن تک نہیں پہنچ رہی ہے بیٹا حسن حسین تم دونوں اس کو پہنچا دینا کئی وسیعتیں ہیں کئی پیغامات ہیں مگر عظیم پیغام جو ہم اپنے ناظرین اکرام کو تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مولا نے فرمایا بیٹا حسن حسین کونہ لِلزَّالِمِ خَسْمًا وَلِلْمَظْلُومِ اَوْنَا اے میرے لادلو ظالم کے دشمن بن کے رہنا مظلوم کے مددگار بن کے رہنا یہ اتنی وسیع وسیعت ہے اتنی عظیم وسیعت ہے اتنی بہترین وسیعت ہے کہ جسے میں علی نے انسانیت کا پیغام دیا کونہ لِلزَّالِمِ خَسْمًا ظالم کے دشمن بن کے رہنا یہ نہیں کہا وہ ظالم جو کافر ہو وہ ظالم جو منافق ہو وہ ظالم جو یہودی ہو نہیں ظالم کا لفظ کہا جس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم چاہے مسلمان ہو ظالم چاہے شیعہ ہو ظالم چاہے سنی ہو ظالم چاہے دوسرے مذہب کا ہو اس کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم مظلوم بھی چاہے جس مذہب کا ہو چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو چاہے سکھ ہو چاہے کافر ہو کوئی بھی ہو مظلوم کی مدد کرنا ہے ظالم سے دشمنی رکھنا ہے یعنی ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو اور مظلوم کا ساتھ چھوڑنا نہیں ہے چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو اسلام بس انہی دو چیزوں میں ہے ظالم کو چھوڑنا نہیں ہے مظلوم کو چھیڑنا نہیں ہے لہذا علی اپنے آخری وقت میں ایک پیغام یہ دیکھے گئے کہ خبردار ظلم کا ساتھ نہ دینا اسلام میں ظلم کی کوئی جگہ نہیں ہے نہ اسلام میں ظالم کی جگہ ہے نہ ظلم کی کوئی جگہ ہے جہاں جہاں ظلم ہے وہاں وہاں اسلام نہیں ہے اور جہاں جہاں ظلم نہیں ہے وہاں وہاں اسلام ہے اسلام سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا دشمن ہے تو وہ ظلم کا دشمن ہے اب اگر کسی مسلمان کو آپ ظلم کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سب کچھ ہے مسلمان نہیں ہے یہ مسلمانوں کو ظلیل کرنے کے لیے مسلمان قوم کو برباد کرنے کے لیے اسلام کو مٹانے کے لیے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ یہودی اور عیسائیوں کی ایک سازش ہے جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ورنہ مسلمان اور کسی کو عذیت دے دے نبی نے فرمایا المسلمون سلم المسلمون بے لسانے وعدے مسلمان وہ ہے جو کسی دوسرے مسلمان کو عذیت نہ دے نہ اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھ سے لہذا علی کا پیغام ناظرین اکرام محفوظ فرمائیں علی نے پیغام دیا ہے کوئی بھی ظالم ہو چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو اس کے دشمن بن کے رہنا ہے مظلوم کے مددگار بن کے رہنا اور دوسری وسیعت جو عظیم ہے لا يسبقكم بالعمل بھی غیركم اے بیٹا حسن و حسین قرآن پر عمل کرنے میں کوئی تم سے پیچھے نہ رہ جائے یعنی تم کسی سے پیچھے نہ رہنا ایسا نہ ہو کہ لوگ قرآن پر عمل کر کے آگے بڑھ جائیں تم پیچھے رہ جاؤ نہیں اگر آپ مسلمان ہیں اگر آپ علی کے چاہنے والے ہیں اگر آپ علی کے ماننے والے ہیں تو آپ اسی بات پر اکتفاہ نہ کریں ہمارا قرآن ہماری نحج البلاغ نہیں اس میں دیکھئے تمہارے لیے کیا کہا گیا ہے تاکہ تمہاری زندگی سے ہی گزرے تم ظلم سے دور رہو مظلومیت سے قریب ہو انسانیت کا احترام کرو یہی شرافت ہے یہی اسلام ہے یہی دین ہے یہی علی کا پیغام ہے یہی رسول کا پیغام ہے یہی خدا کا فرمان ہے کہ ظلم سے دور رہو نہ جانے کتنی جگہ قرآن مجید میں ظالمین پر لانت ہے مظلوم پر قرآن لانت نہیں کرتا ظالم کے اوپر لانت کرتا ہے لہذا اگر مسلمان بھی ظالم ہے تو اس کے اوپر بھی قرآن لانت کرتا ہے اس لیے کہ قرآن اس انسان پر لانت نہیں کرتا قرآن ان حرکتوں کے اوپر لانت کرتا ہے جو حرکتیں اس انسان کے اندر پیدا ہو گئی ہیں ناظرین اکرام انشاءاللہ اس کے بعد پھر یہی سے بیان آگے شروع ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ